بھیسواہی کا ایرگاہ ٹولا اب بھتھا لگنے لگا ہے گاؤں کے زیادہ تر مرد فرار بتائے جاتے ہیں یہاں اب صرف عورتیں اور بچے ہی موجود ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس علاقے سے ایک گوہ تسکر کو گریفتار کیا ہے جبکی دس انفرار ہیں تو اس دوران ہم لوگوں نے جو گھر کے الگ الگ کمروں میں ایک تو جیسا کی فریج کے بارے میں جان کریا آپ کو کہ وہاں پر گوہنش کا میٹ تھا اس کے علاوہ گوہنش کو کٹنے کے لیے جو ہتیار ہیں کمروں کے اندر گائیں بندی تھی گھروں کے پیچھے بھی جو لگ بھگ ہم نے گیارہ گھر جن میں ایفائی ایڈز کری ہے ان میں بھی گائوں بندی تھی جو لگ بھگ ڈیڑھ سو کے لگ بھگ گوہنش تھا 15 جون کو پولیس کی یہ کاروائی ہوئی تھی اور اگلے ہی دن اس ٹولے کے گیارہ مکانوں پر بلڈوزر چل گیا لوگوں کا عاروپ ہے کہ انہیں اس کی کوئی پور سوچنا نہیں دی گئی اس ٹولے میں تیس مکان ہیں جن میں سے گیارہ اب کھنڈھر میں تبدیل ہو چکے ہیں سرکاری جمین تو پوری ہے جب انصاف ہوئے گا تو سب کے لیے ہوئی اور پہلی بات جب سرکار ہماری گھر توڑنے کو اجازت دی آڈر دی سرکار تو ہمیں نوٹیس کیوں نہیں دی گئی نہ ہمیں نوٹیس نہ ہمیں کوئی خواہ نہ کوئی سوچنا بلکون پولیس رات میں آئی اور صبح رہے بلڈوزر چلا دی ہمارے گھروں میں رات کو پولیس آئی صبح رہے بلڈوزر چل گئے کچھ بھی نہیں ملا ہمارے گھر میں سر ہم کا بتا ہے تم رات میں ہم لوگ کو بھگا دی میڈم آرین ڈیڈیس مار مار کی ٹنڈا بھگائیں ہمیں ہم کیسے بتائیں اپنے درد ہمارے دل میں کیسے بجلی گر رہی ہمارا باپ کونسی مہنس سے گھر کو کھڑا کرا رہا چار چار بہنیں اتتے سے بھائیاں بھی وہ کاکل لیں گے اور ہمارے باپا کو بھی تم لا پتہ کر دیے کہاں جائیں ہم پرشاہ صن دوارہ چلائے گئے بلڈوزر ابھیان کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے یہ جو بلڈوزر پرتھا کی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر بلڈوزر ہی آپ کو رکھنا ہے تو کورٹ میں تو معاملے جانے نہیں چاہیے یا کورٹ کو بند کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کے جیف جیسٹریز ہیں ان کو ایک آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ اگر پرساسن ہی اگر سارے نرنے لیتا ہے پرساسن کے پاس میں سارے نرنے ہیں تو پھر کورٹ کو وہ کچھ کلاؤس کو بند کر دینا چاہیے قانون کے جانکار مانتے ہیں کہ اس میں مدھپردیش بھو راجس و سہیتہ کے پرافدھانوں کا اُلنگھن کیا گیا ہے اگر کوئی شاسکی بھومی پہ ہے تو 248 سیکشن 248 MPLRC کے تحت گورنمنٹ جو تحصیلدار رینگ کے ادھکاری ہیں اس کو نوٹس دیتے ہیں اس کو سنوائی کا اوسر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیمولیش کرتے ہیں اب خوش سے جا کے اگر اچانک توڑ دیتے ہیں تو وہ ان لیگل کیسے ہیں وہیں پاس کے ہی نینپور کے رہنے والے مسلمان مانتے ہیں کہ بھہسواہی میں دشکوں سے چل رہے اوید گوہ تسکری کے کاروبار کی وجہ سے پورا سماج بدنام ہو رہا تھا اس لیے وہ پرشاسن کی اس کاروہی کو جائز مانتے ہیں تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا نہیں چاہیئے تھا اور ہم سبھی ہندو بھائیوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں اس مسئلے پہ اور جو بھی کاروہی ہے وہ چھت کاروہی کی گئی ہے بندلا کے زلہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ گوہ تسکری اور گوہمانس کی تسکری کا یہ دھندہ پچھتے کئی دشکوں سے اس علاقے میں چلتا رہا ہے بھہسواہی جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ایک پلس کرمی کی کچھ سال پہلے حتیہ بھی کر دی گئی تھی پلس کا آروپ ہے کہ یہ بھی گوہ تسکروں کے دوارہ کی گئی پرائیم ایف ایسائی جو پلس کو ابھی لگتا ہے حالانکہ جو یہاں سے مانس برامت ہوا ہے اسے فورنسک سائنس لیبریٹری میں بھیجا گیا ہے ہیدر آباد لیکن جو خال یہاں سے برامت ہوئی لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ مکان ایسے بھی تھے جو اندر آواز یوجنہ اور پردان منطری آواز یوجنہ کے تحت آونٹت کیے گئے تھے آواز ہے ہمارے مکان دو کونسا آواز اندر آواز وہ جو ابھی جو سرکار بیٹھی ہے وہ بھی دی ہے مکان دو مکان ہمارے دونوں آواز میں نہیں رہی میری بچی رہی وہ گھر میں ہم کہیں گئے رہے باہر جب دیکھے کہ لڑکی پھون لگائی امی گھر ٹوٹ گیا تو میں آئی تو ہی دیکھے تو پولیس والے گھر میں گھسنے نہیں دیتے رہے اور جھنے کو دیکھے کہ مار رہے تو میں ڈر کے مارے لک گئی رہی نہیں آئی رہی سامنے اس کے وجہ سے پرشاسن بھی اپنی اس کاروائی کو جائز بتا رہا ہے پرشاسنے کا دکاری کہتے ہیں کہ صرف انہی ابھی حکتوں کے مکانوں کو توڑا گیا ہے جو اوہے طریقے سے بنے ہوئے تھے اور جن پر پولیس نے پراتمی کی درج کی تھی پر فیلحال تو وہ جو آروپی تھے ان کے کیس ڈیسائیڈ ہو چکے تھے اس لیے ان پر ماتینہ مہٹانے کروائی ایسا کوئی تت کے سنگیان میں نہیں ہے اور اگر مان لیجے کوئی شاس کی یوجنہ کا مکان ہے تو وہاں سے کوئی آپرادی گھت بھی دی تھوڑی سنچالی کی جا سکتی ہے پولیس کے دستاویزوں اور ستھانیے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھیسواہی میں پچھلے کئی دشکوں سے گوہ تسکری کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں ایسے میں سوال پولیس پرشاسن پر بھی ہیں کہ اگر یہ عوید کاروبار چل رہا تھا تو اسے کس کا سنرکشن حاصل تھا منڈلا کے پولیس ادھیک شک کا کہنا ہے کہ اب وہ اس بات کی بھی جانچ کر رہے ہیں ساتھی سوال یہ بھی لگاتار اٹھ رہا ہے کہ کیا بین عدالت کے آدیش کے بلڈوزر کا استعمال کر گھر ڈھا دینے کا پرشاسن کا فیصلہ صحیح ہے سلمان راوی بی بی سی منڈلا مدبردیش